الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا بالخاصم محمد وعلی اہل بیتی طیبین طاہرین وعلید دائم علی عادائه ملا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعُونَ يَسُمُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُزَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاوْمِ رَبِّكُمْ عَظَيْمْ صدق اللہ العلی والعظیم ہماری گفتگوی اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی آیت نمبر فورٹی نائن اور اس کے مفردات اور اس کے الفاظ کے معنی کو بیان کر دیا تھا یہاں پر صرف اس کا ایک شان نزول آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آیات بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور کن کن نعمتوں کو خدا کن کن نعمتوں کو خدا بن مطال نے بنی اسرائیل پر نازل کیا اس کا بیان ہے اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا نومولود بچے کو اس کی وجہ یہ کہ فیرون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس سے آئی ہے اور تمام مصر کے گھروں کو شامل کر لی ہے اور تمام مصر کے گھروں کو اور اہل مصر کو اس آگ نے جلا دیا اور فقط بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا یہ فیرون نے خواب دیکھا تو فیرون نے جب اس خواب کو دیکھا تو خواب زدہ ہو گیا ڈر گیا اور اس نے جادوگروں کو کاہنوں کو اور قیافہ شناسوں کو سب کو بلایا اور اپنے خواب کو ان کے سامنے پیش گیا اور سوال کیا اس خواب کے بارے میں تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور اس کے ہاتھوں تمہاری حلاکت ہے تمہارا تمہاری مملکت زائل ہو جائے گی اور تمہارا دین تبدیل ہو جائے گا تو اس وقت فیرون نے حکم دیا کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور قابلہ جتنی بھی قوابل یعنی قابلہ وہ عورتیں جو بچے کی ولادت میں مددگار ہوتی ہیں اپنے مصر کے جتنے قابلہ تھی ان سب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی بچہ چھوٹنے نہ پائے جو بھی لڑکا ہو اسے قتل کر دیا جائے جو لڑکی ہو اسے چھوڑ دیا جائے تو نتیہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے جلدی جلدی مر رہے تھے اور بیٹے قتل ہو رہے تھے تو جو اہل مصر کے روحسہ تھے اور جو بڑے افراد تھے رئیس تھے اہل مصر کے وہ فیرون کے پاس آئے اور کہا کہ بنی اسرائیل میں اس طرح موت ہو رہی ہے بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے بڑے مر رہے ہیں تو اس کا نتیہ ہی ہوگا کہ یہ سارا کام ہم کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑے گا تو پھر فیرون نے حکم دیا کہ ایک سال قتل کرے اور ایک سال چھوڑ دے یعنی اس نے دسک لیا 50% 50% دسک لیا اس نے تو اب روایت کا جملہ ہے یعنی جو تاریخ بیان کی علامہ تبرسی نے کہ جناب حارون پیدا ہوئے اس سال میں جس سال زبانی کیا جاتا تھا اور حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال زبانی کیا جاتا تھا پس توجہ فرمایا آپ نے کہ حضرت حارون حضرت موسیٰ دونوں بھائی تھے کزن تھے تو دونوں کے الگ الگ سالوں میں ولادت ہوئی اور اس طرح ان کو نجات ملی یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خبر میں عرض کروں جو ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ جب فیرون یہ خواب دیکھ چکا تھا تو دو حال سے بات خالی نہیں تھی یا یہ سچا خواب تھا یا جھوٹا خواب تھا اگر جھوٹا خواب تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں سچا خواب تو ہو کر رہے گا تو بچے کو قتل کرنا لڑکے کو پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کرنا کیا مانا رکھتا ہے اور یہ ایک نفسیاتی گفتگو ہے اور یہاں پر میں فقط ایک اجمالی طور پر آپ کی خطبت میں ایک بات ارز کروں کہ انسان بعض اوقات انسان کے قوے آقلہ کے اوپر قوے واہمہ غالب آجاتی ہے قوے آقلہ وہ اقل کے قوت وہ اقل کے قوت جس کے ذریعے سے وہ در کرتا ہے انسان واقعیات کو حقیقتوں کو قوے واہمیاں کہ جو انسان کا ایک تواہم ہوتا ہے انسان کی کسی چیز سے محبت کسی چیز کا حرز کسی چیز کی لالت کسی چیز کی محبت تو انسان کو جیسا کہ محورہ بھی ہے کہ حب و شیع یعنی وہ کہ کسی شیع کی محبت انسان کو بہرہ اور اندہ کر دیتی ہے تو انسان جو ہے وہ قوے واہمیاں قوے آقلہ کے پر غالب آجاتی ہے لہذا انسان اس چیز کو گویا جو اس کی اس کو جو یقین ہوتا ہے خب یہ تو دو حل سے خالی نہیں نا بعض اوقات تو یہ ہوتا کہ انسان اپنے آنکھوں سے موجزہ دیکھ رہا ہے حقیقت کو دیکھ رہا ہے مفہوم قرآن کی آیت یاری خونہ ابناہم کہ وہ لوگ خدا اور رسول کو اس طرح پہچانتے تھے کہ اس طرح اپنی اولادوں کے معرفت رکھتے قرآن کہہ رہا ہے یعنی اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جہود یہ جہود کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو قوے واہمیاں کے اوپر قوے واہمیاں جو قوے انکار کرتا ہے اور جہود پیدا کرتا ہے سوجہ فرمی آپ نے پس یعنی امار یاسر کا انکار کرنا اور ابو جہل کا انکار کرنا یہ دونوں اخواست اخواست جو وہ انداز سے ہے صحیح نا کہ امار یاسر انکار کر رہے ہیں علیہ سبیل جہود نہیں ہیں بلکہ تقییتا انکار کر جب کفار مکہ نے پکڑا تھا انہوں نے انکار کیا لیکن انکار اللہ سبیل جہود نہیں ہے لیکن جہود انکار کرتے ہوئے رد کرتے ہوئے لیکن ابو سفیان یا ابو جہل کا انکار کیا ہے دونوں انکار کر رہے ہیں لیکن دونوں انکار کرنے کی کی قیسیت مختلف ہے یہ کیا ہے یہ در حقیقت کوئے واہمیہ یہ در حقیقت کیا ہے یہ در حقیقت کوئے واہمیہ کوئے آقلہ کے اوپر جو وہ غالب آ جاتا ہے توجہ فرما آپ نے بس یعنی انسان کسی چیز کی محبت میں کسی چیز کی دشمنی میں کسی حرس میں کسی لالت میں کسی بھی وجہ کا انکار کرتا ہے صحیح نا جیسے بغال ہمارے استاد کے کہ بعض وقت اگر انسان کے ہاتھ میں چھوری لگ جائے اور جو وہ کٹ پڑ جائے اور خون نکلے تو ممکن ہے وہ کہ شاید یہ ممکن ہے ٹیماٹر جو وہ اس کا یہ داغ ہے شاید جو وہ کیچپ لگ کیا ہے صحیح نا تو اس طریقے انسان قوہ آقلہ کے اوپر قوہ واہمیہ کو کیونکہ جانتا ہے کہ اگر یہ خون ہوا تو پھر اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے پاک کرنا پڑے گا یا مثال کھانا نجیس ہوگی پورا کا پورا تو پھر ادھر ادھر کے تعویلات کرتا ہے انسان تو فیرون کی بھی یہ کیفیت در حقیقت یہی تھی کہ کیونکہ اس کی حکومت کا زوال تھا لہذا اس حقیقت سے وہ اپنی چشم کوشی کر رہا ہے آنکھوں کو بن کر رہا ہے انکار کر رہا ہے کیونکہ اس کی حکومت ضائل ہو رہی ہے اس کی ہلاکت ہو رہی ہے لہذا بجائے اس کے کہ وہ اپنے اندر تبدیل اجاز کرتا اس نے یہ راہ استیار کی یہ جو وہ ایک نکتہ تھا جو اس آیت کی ذیل میں ہمارے لئے قابل توجہ نکتہ ہے کہ بعض وقت ممکن ہے ہم بھی یہ کرتے ہوں ممکن ہے ہم بھی بعض وقت کسی انسان ممکن ہے جو وہ ایک عام انسان بھی ممکن ہے بعض وقت اس مشکل میں گرفتار ہو اور کسی کی بیجہ فیور کریں باطل کی فیور کریں حق کو چھوڑ کر ایک شیع کی محبت میں ایک شیع کی عشق میں اللہ آئی یہ حال اس کے بعد جو آیت اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَةِ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرْعَوْنَا وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ کہ یہ در حقیقت آیت اوپر کی آیت نمبر 47 سے ریلیٹڈ ہے اس گرو توجہ کریں کہ یا بنی اسرائیل اس گرو اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللہ یا نعمت علیکم اس نعمت اس نعمت کو جو ہم نے تم پر نازل کی وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی آیت نمبر 49 اور ابھی ہماری گفتگو آیت نمبر 50 میں وَإِذْ اور یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَةِ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا آلَا فِرْعَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور یاد کرو اس نعمت کو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَةِ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا اب یہاں پر میں آپ کے خدمت میں پہلے روٹ وارڈز بتا دوں فَرَقْنَا 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 کسے کہتے ہیں فرق فرق ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان شگاف کرنا دو چیزوں کو جدا کرنا اسی لئے اردو میں بھی کہتے ہیں نا ان دو چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے چونکہ وہ نکتہ امتیاز وہ ڈیفرنس پوائنٹ دو چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے کہ اس کی یہ خصوصیت ہے اس میں وہ خصوصیت نہیں ہے پس ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہے تو جو کیا آپ نے تو فرق عربی میں جو ہے وہ کسی دو چیزوں کو جدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے خوب کہتے ہیں کہ وَإِذْفَرَقْنَا بِكُمْ یہ بِكُمْ کے بارے میں انشاءاللہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ بِكُمْ کا کیا ترجمہ کریں گے اَلْبَحْدَا ویسے تو باہر یہاں پر سمندر کی معنوں میں استعمال ہوا ہے باہر سمندر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن باہر کے لفظی معنی کیا ہے باہر کے لغوی معنی کیا ہے باہر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی کوئی بھی چیز جو بہت کسرت کے ساتھ ہو جب کوئی چیز کسرت کے ساتھ ہو تو وہ باہر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے اگر مثال کے طور اگر ایک عالم جو عالم بہت علم کے لیات سے بہت زیادہ معلومات رکھتا ہو علم رکھتا ہو اور علامہ ہو مثلا تو اس کے لئے کہا جاتا ہے متباحر یہ متباحر فی العلم استبحر فی العلم استبحر فی العلم یعنی یعنی بہت وسیع علم ہے بہت وسط کے ساتھ ہے بہت زیادتی کے ساتھ اس کے پاس علم ہے تو باہر کے لفظی معنی کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے کسرت کے سپلیے باہر استعمال کیا جاتا ہے اور سمندر کو باہر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ کسرت پانی کی وجہ سے کسرت پانی کی وجہ سے باہر کہا جاتا ہے خوب وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى خوب توجہ فرمائے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى فَأَنْجَيْنَاكُمْ انجینا یعنی نجات دینا نجات دینا ہم نے تم کو نجات دی وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا آلَا فِرْعَوْنَا اَغْرَقْنَا یعنی کسی چیز کو غرق کرنا پانی میں ڈوب جانے کو غرق کہتے ہیں سینا پانی میں ڈوب جانے کو غرق کہتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَا فِرْعَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تَنظُرُونَ اس آیت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا اس آیت کا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ جب ہم نے جب ہم نے جو ہے وہ سمندروں کو دونوں پانی کو فرق ڈالا جدا کیا اور تم ان دونوں کے درمیان قرار پائے یا یوں ترجمہ کریں وَفَرَقْنَا الْبَحْرَ بِي دُخُولِكُمْ اِيَّا ہو یعنی ہم نے سمندر کو چاک کیا سمندر میں شگاف ڈالا سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تمہارے پانی میں داخل ہونے کی وجہ سے یا تمہاری وجہ سے ہم نے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِيكُمُ الْبَحْرَى یعنی تمہاری وجہ سے تمہاری خاطر ہم نے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا وَإِذْ فَرَقْنَا آلَا فِرْعَوْنَا اور آلِ فرَعُنَا ہم نے غرق کیا توجہ کریں یہاں پر ایک نقطہ نہیں کہا Спیار نا فرعون وَآلَا فرعون نہیں کہہ اغرقنا ہم نے غرق کیا فرعون کو آلِ فر عن کو بلکہ خالی کیاント کہا آیت نے تقسیم کیا آلِ فرعون کو غر قیا تو کیا فرعون غرق نہیں ہوا تھا نہیں ایک اور مقام پر قرآن میں آیا ہے فاغ رکھنا ہوا ممعہو کہ ہم نے فیرون کو اور جو فیرون کے ساتھ تھے ہم نے ان سب کو غرق کیا تو فیرون بھی غرق ہونے والوں میں سے تھا قرآن کی ایک اور آیت بیان کر رہی ہے لیکن یہاں پر جو وہ قرآن نے فقط وقت آل فیرون بیان کیا اور دوسری آیت میں فیرون کا تذکرہ بھی ہے وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ جبکہ تم مشاہدہ کر رہے تھے جبکہ تم دیکھ رہے تھے نظر کرنا یعنی مشاہدہ کرنا دیکھنا کسی چیز کی طرف انسان متوجہ ہو تو اسے نظر کہتے ہیں نون سعاد رے کبھی نظر بالعین ہوتا ہے کبھی نظر بالقلب ہوتا ہے کبھی نظر بالوج ہوتا ہے نظر بالوج یعنی چہرے کے ساتھ کسی کو دیکھنا یعنی اس کی طرف پورا متوجہ ہونا نظر بالقلب یعنی دل سے اس کی طرف دل کسی چیز کی طرف مائل ہونا اس کو نظر بالقلب کہتے ہیں اور نظر بالعین یعنی آنکھوں سے کچی چیز کو دے جنا خب توجہ فرمائے آپ نے بس وانتم تنظرون اور تم لوگ جو وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح جو وہ فنا ہو رہے ہیں کس طرح ڈوب رہے ہیں خب اب اس کا شان نزول کیا ہے توجہ فرمائے اس آیت کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن اببہ سے روایت ہے کہ خداوند مطال نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالیں مصر سے نکالیں فسرہ موسیٰ بے بنی اسرائیل لیلن تو حضرت موسیٰ نے رات کو بنی اسرائیل کو لے کر سہر کیا یعنی نکلے اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا ہزار ہزار گھوڑوں کے ساتھ اور حضرت موسیٰ کا لشکر چھے لاک بیس ہزار کا لشکر تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو بہت قلیل لوگ ہیں کہ وہ بہت قصرت کے ساتھ آئے تھے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر پہنچے تو دیکھا تو سامنے ایک سمندر تھا ایک سمندر تھا اور پیچھے ملک کا جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے فرعون کا لشکر آ رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہمیں بہت مرتبہ عذیت دی گئی قرآن کی آیت کی تلاوت کی حاضر بہر امامنا سمندر ہمارے سامنے ہیں اور فرعون ہمارے پیچھے آ رہا ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا امید ہے کہ خداوند مطال تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں اور تمہیں زمین پر حکومت عطا کریں اب دیکھو کہ خدا تمہارے ساتھ فَيَنْذُرُوا كَيْفَتْ تُعْمَلُونَ کہ اب کس طرح تم لوگ انجام دیتے ہو کیا کرتے ہو فَقَالَلُهُ يُوشَىٰ بِالنُونَ يُوشَىٰ بِالنُونَ حضرت توجہ کریں یہاں پر حضرت یوشَىٰ بِالنُونَ کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت حارون کا انتقال ہو گیا تھا حضرت حارون کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ کے جانشین اور وزیر کون قرار پائے تھے یوشَىٰ بِالنُونَ قرار پائے تھے پس یہ جانشین حضرت موسیٰ میں تھے یوشَىٰ بِالنُونَ اللہ آئی حال تو یوشَىٰ بِالنُونَ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بے ماں عمرتا بے ماں عمرتا تو آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے مجھے حکم دیا ہے اس بات کا خدا کی طرف سے کہ میں سمندر میں عسا کو ماروں تو حضرت یوشَىٰ نے کہا کہ اس رب آپ ماریے تو خدا بند مطال نے سمندر کو وحی کی کیا وحی کی کہ موسیٰ کی اطاعت کرو جب وہ تمہیں مارے توجہ کیا آپ نے یعنی جب حضرت خدا بند مطال نے وحی کی سمندر کو کہ جب موسیٰ تم کو اسا مارے تو تم اس کی اطاعت میں آ جانا یہ اطاعت کسی کی اطاعت میں چلا جانا اس کو ولایت کہتے ہیں یہ حضرت موجزہ کیا ہوتا ہے موجزہ نبی یا امام کا در حقیقت اس شیعے کے اوپر ولایت کو موجزہ کہتے ہیں یعنی وہ شیعے اس موجزہ دکھانے کی اطاعت میں آ جاتا ہے اس کی مطی بن جاتی ہے وہ شیعے توجہ کیا اس شیعے کی مطی ہو جاتی وہ شیعے مطی ہو جاتی اس صاحب ولایت کی صاحب موجزہ کی بے ازن اللہ خدا کی اجازت سے پس یہاں پر بھی حضرت موسیٰ اپنی ولیت چونکہ یہ موجزہ تھا حضرت موسیٰ کا اور جو بھی صاحب موجزہ ہوتا ہے وہ صاحب ولایت ہوتا ہے اس موجزے کی اوپر یعنی موجزہ مطلب کہتا ہے قدرت و طاقت اور وہ کہاں سے آتی ہے وہ آتی ہے کہ وہ چیز اس کی اطاعت میں آ جائے تو یہاں پر سمندر کو حکم دیا کہ اتر موسیٰ موسیٰ کی اطاعت کرو ازار زہرہ بکا جب وہ تمہارے اوپر اصا لگائے اصا مارے تو تم اس کی اطاعت میں تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ سمندر میں حلچل مجھ گئی تلاتم آ گیا اب حضرت موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں پر اصا مارے تو ایک مرتبہ جب سمندر پر اصا مارا تو اس وقت سمندر بارہ راستوں میں تقسیم ہو گیا بارہ راستوں میں تقسیم ہو گیا فکان علی اور بارہ قبیلے تھے اور بارہ کے بارہ قبیلے جو ہے وہ کے اعتبار سے بارہ راستے بن گئے سمندر کے اندر خوب آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے قوم ایک لجباز قوم تھی ایک نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل کے قوم ایک نافرمان قوم تھی لہٰذا ہر مقام پر حضرت موسیٰ کے مخالفت کرتی رہی یہاں پر بھی مخالفت کی اور کہا کہ انہا لا نسلو طریقہ ندیین ف ارسلاللہ ریح السبا کہ ایک مرتبہ جو وہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس میں سے نہیں کجریں گے یہ تو یہ تو گیلہ ہے یہ تو تر ہے یہ مقام ہم یہاں سے جائیں گے ہم ڈوب جائیں گے ہم گیلے ہو جائیں گے اب یہ الفاظ تو نہیں ہے روایتوں میں اب کیا تو کپڑے گنزے خراب ہو رہے ہیں ان کے یا ان کے لئے بہرال خوف تھا یا کیا تھا علیہی حال انہوں نے اعتراض کیا تو خداوند مطال نے ایک ہوا کو بھیجا یہاں تک کہ جو ہے وہ راستہ خوشک ہو گیا اور قرآن نے یوں بیان کیا توجہ کر رہا ہے قرآن کی آیت کیا ہے آگے کی آیت یہاں نہیں ہے ایک اور مقام کی قرآن کی آیت ہے فَغْرِبْ لَهُمْ تَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَا کہ ان لوگوں کے لئے خداوند مطال نے ان لوگوں کے لئے راستے بنائے يَبَسَا خوش کا راستہ بنایا یہ خوش کا راستہ قرآن کی آیت سے استفادہ ہوتا ہے تو اب ہر قبیلے والا اپنے راستے سے نکلنے لگا فَلَمَّا أَخَذُوا فِي تَرِيقًا قَالَوَا قَالَبَعْزُمْ لِبَعْذِنْ پھر انہوں نے ایک اعتراض کیا تبجھو کریں مَا لَنَا لَا نَرَا أَصْحَابَنَا ہم تو اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھ رہے اب وہ چونکہ ایک دیوار کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑے ہو گئے تھے سمندر کی موجے بن گئی تھی سمندر کی موجے موجے جو کوئی دیوار کی شکل میں کھڑی ہو گئی تھی لہٰذا اب انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم جو کہ وہ اپنے اصحاب اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھ رہے تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا اینہ اصحاب ہونا ہمارے اصحاب کہا ہے فقالا فی طریق المثلہ طریقے کو کہا کہ جس طرح تم اپنے راستے پر جا رہے ہو وہ بھی دوسرے راستے پر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک ہم راضی نہیں ہیں جب تک ہم ان کو نہ دیکھ لیں دیکھیں یہ لجوازی دی ان کی ان کی یہ نافرمانی تھی حضرت موسیٰ کو پریشان کرنا تھا لہٰذا حضرت موسیٰ کو جب حضرت موسیٰ کے سامنے یہ سوال کیا کہ ہم راضی نہیں ہیں جب تک ہم ان کو نہ دیکھ لیں تو ایک مرد حضرت موسیٰ نے کہا خداوندہ میں تک سے مدد مانگتا ہوں اس قوم کے برے اخلاق کے اوپر اس برے اخلاق کے اوپر مجید مدد فرما ایک مرد حضرت موسیٰ نے جو حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے حضرت موسیٰ کو ادھر ادھر مارو ادھر ادھر دائیں بائیں مارو پانی کو تو وہاں پر جو کہ وہ ایک کھڑکی کی شکل میں راستہ بن گیا کہ اب جو وہ بعض لوگ بعض کو دیکھ رہے تھے اور جب یہ لوگ یہاں تک ہوئے اور ایک مرتبہ جب فیرون ساحل سمندر پہ پہنچا تو ساحل سمندر پہ پہنچنے کی وجہ سے جو گھوڑے تھے وہ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے وہ آگے نہیں بڑھے تو حضرت جبرائیل کیونکہ یہ گھوڑے نر گھوڑے تھے میل گھوڑے تھے تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ شکل اختیار کی مونس گھوڑے کی فیمیل گھوڑے کی لہٰذا اب جو گھوڑے جو رک گئے تھے وہ ان گھوڑیوں کو دیکھ کر پانی میں اتر گئے جیسے ہی وہ اترے وہاں سے حضرت موسیٰ کا لشکر خارج ہوا یہاں سارے کے سارے جو کو فیرونی اتبق اللہ علیہم الماء خدا عنہ مطال نے ان سب کے اوپر پانی کو بہا دیا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے پانی میں حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو تھے وہ جمع ہو گئے وہ نجات پا گئے پس توجہ فرمایا آپ نے یہاں پر علامہ تبرسی ایک نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں توجہ فرما یہ ایک نقطہ ہے جو ایک نفسیاتی نقطہ کہا جا سکتا ہے علامہ تبرسی یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی خدا عنہ مطال نے حضرت موسیٰ کو بے شمار نشانیاں دکھائیں بے شمار موجزیں دکھائیں جبکہ ممکن ہے بہت ساری ایسی قومیں ہوں کہ جن کو بہت سارے موجزوں کی ضرورت نہ ہو ایمان کے لئے اسلام کے لئے ایمان کے لئے تو بیان کرتے ہیں علامہ تبرسی کہ حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی وہ احمق قوم تھی وہ نافہم قوم تھی اقل و شعور کے لحاظ سے ان کے اقل و شعور کے لحاظ سے وہ اس حد پر نہیں تھے بلکہ جب تک اپنی نگاہوں سے اپنی نظروں سے موجزہ نہ دیکھ لیں متوئین نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے مدے مقابل اچھا کہتے ہیں اسی وجہ سے توجہ کریں دیکھیں اس نے موجزے دیکھنے کے باوجود اسی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نہیں حضرت موسیٰ کی قوم ایک قوم کے قریب سے گزری جو بتوں کی پرستش کرتی تھی تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا اجل لنا الہا ہنکما لہم آلہا اے موسیٰ ہمارے لئے بھی خدا بنائیے ہمارے لئے بھد بنائیے تاکہ ہم ان کی جو کو پرستش کریں جس طرح ان کے بت ہیں جو ان کے اتنے سارے بت ہیں اور یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ہمارے لئے بھی ایک بت بنائیے اور خدا بنائیے تاکہ ہم اس کی پرستش کریں تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا انکم قوم تجھلون تو وہ قوم ہو جو جاہل قوم ہو جاہل قوم ہو خب یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا علامات اولتی فرماتے ہیں کہ اس کی مقابل میں جو عرب قوم تھی اور امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ یہ صاحب زکاوت و فتنہ فتنہ توہین کے ساتھ فتنہ یعنی زگی یعنی نابغہ انٹیلیکچول سمجھدار بافہم باہوش سمجھدار کہتے ہیں کہ جو وہ جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہیں وہ باہوش ہے بافہم ہیں اور یہ باہوش بافہم اور عقل اور استدلال کے ذریعے سے توہید اور حقائق کو سمجھنے والی ہیں لہذا ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سامنے موجیدے پیش کیا جائیں بلکہ خداوند مطال ہر قوم کے حساب سے ہر قوم کی ہدایت کے حساب سے ان کے لیے راستوں کو مقرر کرتا ہے اور حجت کو تمام کرتا ہے حجت کیونکہ موجیزہ در حقیقت حجت ہے موجیزہ در حقیقت حجت ہے تو خداوند مطال اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے خداوند مطال جو وہ حجت کو قائم کرتا ہے موجیزے اتا کرتا ہے جہاں موجیزے دینے ہیں یا جہاں جو بھی دلیل دینی ہے وہاں پر دلیل دی جاتی ہے پس چونکہ جو وہ امت رسول صلی اللہ حوالے والے سہم کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے اور سوج بوجھ کے اعتبار سے اور ذہانت کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ ایسی قوم ایسی امت کے جو جس کو تعامل اور تدبر کی صلاحیت ہو تعقل کی صلاحیت ہو تفکر کی صلاحیت ہو اور جن کے لیے جو وہ مشکل چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے لیے دقیق چیزوں سے اپنے لیے جو کہ باتوں کو سمجھ لیتے ہیں پس اس وجہ سے جو وہ خداوند مطال نے حضرت موسیٰ کی قوم کو اتنی ساری نشانیں دیئے لیکن آپ نے ملاحظہ فرمائے اس کے باوجود اس قوم کا یہ عالم کہ حق کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح جو کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے جو کہ وہ دیکھا کہ کس طریق سے بہانے یا ابھی آگے کی جو آیت آئے گی آیت نمبر اکاون وہ اب ملاحظہ فرمائیں گے کہ کس طرح گو سالے کی پرستش کرنا شروع کر دی کہ آیت نمبر ففٹی من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَادْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَا سُمَّتْ تَخَلْتُمُ الْعِجْنَ وَإِذْ وَعَادْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو چالیس راتوں کے لیے وعدہ کیا اور پیچھے سے قوم نے کیا کیا قوم نے اپنے بعد گو سالے کو خدا بنا بیٹھے اور اس کی عبادت کرتے تھے وَإِذْ وَعَادْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَا انشاءاللہ اس آیت کی دیو وضاحت انشاءاللہ اور شان نزول اور جو تاریخی واقعہ ہوگا وہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی حدد میں بیان کریں گے وَآخرُ دَعْوَانَا مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ